حضرت عمر نالتے رکھتا ہے محبت حضرت عثمان نالتے رکھتا ہے کسے ایک صحابی وال بھی بہت دکھا ہے اللہ بہت دکھ رہ گیا ہے کسے نبی علیہ السلام دن کسے صحابی دا جیڑا رکھے کوئی غلطی یا گناہ دا تذکرہ ہو چکا ہے اوہ دا تذکرہ بہت کے دس روالہ بھی بہت دکھا ہے کیونکہ اللہ نے فیصل ہے جیڑا رکھتا ہے یہ اللہ ہو کہ اللہ نے راضی نامے دے دس رکھتا تو پہلے اگر تو فکر کردو کہ فلانے صحابی دے غلطی فلانے دے تاوی باق سائے سردیا سے جدو میں راضی نامہ دے چھتے آئے کسے محمد دے ادنا تو ادنا غلام دیا غلطیاں دیرن والا بھی اہ تافر کا ہو سکتا ہے اسلام ہوتے پہلے دیا سے گل سمجھا گئی پھر ابتدائی نامہ دیرن والا بھی وہ اگر تطہم کرتا ہے اور دن فلانے اد منتی کیتی فلانے اے کیتی فلانے اے کیتی حضرت اسمہان اے کیتی حضرت باؤیا اے کیتی فلانے اے کیتی فلانے اید کیتا فلانے اید کیتا لکھ دے رکھلے ایسی جو لکھن والا جس سے جو محمد پہ صحابی دی ایسی جو ہی ہوئے ہوئے کافر ہو ایسی جو محمد پہ صحابی دی کہ محمد پاک بھی صحبت پہ نبی جائے ہے ایک تے جھوٹے تو لاؤ کے بڑے تک ہر صدیق تو صدیق کدے جان کے جھوٹ یا کھون کے جھوٹ بولے دی ہو جو تے قرار آ جارہے ہو صحابی دی کا جھوٹے سی جنہوں صدیق نال کھون کے بھی نہیں جھوٹ بول سکتا انہیں عمل تے جلدار نال اپنے جان دے کے بھی پیغمبر دے تے جو محمد پاک بھی تک ہر صدیق کھر دی تو ام مانگم نے پوچھیا ابو مکر صدیق کھر دی تو ام مانگم نے پوچھیا ابو مکر صدیق کھر دی تو جنہوں نے پوچھا ہے جب وہ نبی پاک فرمایا میں لاؤ پیاس لگی ہے تے پہ خیمہ دیا لگا ہے تے جاں گا کھوی ہو جنہوں نے پوچھا ہے جنہوں نے پوچھا ہے جنہوں نے پوچھا ہے ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی یعنی یہ کوئی صدیق اکبر گئے صدیق اگرہ صدیق کیا گیا خوریاں چککے اے جا کے بڑی توجہ نالوں پچھیا حضرت صدیق اکبر میں اماؤں اچھا صافہ پہکٹا ہے جنہوں نے پوچھنا چککے جنہوں نے درو رو جنہوں کوئی کوئی جنہوں نے پوچھئے ہاں ہاں جنہوں نے پڑا پڑا ہنگی جنہوں نے پوچھا ہے جنہوں نے چککیا ہے صدیق اکبر نے کہا ہم نے بہیاں اسی مسافرہ کی گھر لے پانی دی ضرورت ہے پڑی بوسی اور ہاں کیا پترہ ہفتہ ہو گیا جرائی کل پتر سے پوری فیملی کبیلیں کبھیلیں کبھیلیں بچے ہویا اگر اس نے تیسرے دن لائے ہاں کیا آج جاندہ سے بھراک ہاں ہفتہ پورا ہو گیا ہاں بھول کے نہیں آیا میں سمجھ رہی ہوں ہی بجانہ مر گیا تو ہاں کونے اممہ اممہ آ کرنے صدیق اکبر نے آکھا تو محمد یعنی جی ہوئی اس لشتے میں اممہ کر کے بلایا ہے ضرورت پانی دی ہے وہ کرے لگی پہ ہونتے میں پانی دوں لوگ دی تے تصریف بہیاں پانی کتے آیا پیچھے ہٹ کے نبی پاک مرد سے ابو بکر سے دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک مکری لسی پنے لے جہاں کھا لے تے پنے لے وہ تے مت دی اور یہ تے غور ہو نبی پاک فرمائے کہ اس روال مرد ہو وہ دے چھڑے اسے پھر محافظ کرتے خیر مہارا اللہ آیا ہم میں کوئی تنہیز ہونا چاہتے ہیں کوئی دوسری گھنٹی بھی اس آخر پوچھے یا بھائی تُو کردہ کی ہے اگل اپیاس لگی ہے اگل کلوں لگی ہے اگل کو ادنی ہے اگل کو ادنی ہے کہ نہیں جی میرے نالے میں تُو اگلوں اور خود نہیں پوچھے اور دوسرا کہوں اگلوں اگلوں کو صدیق اکبر کہیں دے کہ میرے اپائے ہیں کم ہماری امتحان جی چاہے ہیں یہ جھوٹ بولنا تا صدا کرتے فرقان نہیں ساچ بولنا تی ہوئی صدقائی مکیرہ لے چو ہوئے تیس پوٹھٹھٹھٹھی تیسے جال کروڑی تے میں ایدا مرکہ پھانے چھڑے کیونکہ میں محمد رسول اللہ کی شکایت پر دہائش تھے تیسے جی میرے تھے تیسے جنٹی مارا تھے میں صدیق بننے تھے مزہ تھے نہ ہوئے اس وقت اگل صاف ستری کرنے میں اور دو میں چھوٹ جہان کے لیے نہیں تھے بھول کے لیے نہیں وہ کہے لگے راجون یا حتیم صدیم جے سفرہ کر کے لئے ایماں میں کٹھی رہے پانیاں مجھو گے مہت منا جندل دے پینارے تے دیتھوں میں بھولنے لگنوں میں ملو پکر کے پکڑنڈی تے چار دن سنگریک دیا نکرہ عرش ہے بھائیل پہ جائیاں اور پھٹی نے سمجھیا زمین تے پھر دے پیار اس واسکے کہیں بھی پھلا ویکھا تے سیدت جرا بیکار بندہ تیرے نال کاؤں نہیں جرا مکہ نے اچندلہ دے رستے سارے جاندے اتحار چڑھا ہو جاندے اب گیچا تی پاکے بیکھ دیئے تے تین دیئے یا تلالہ اور کما تلالہ تل اوکڑ با لیا ایک بڑی دھل کی تیری ٹھیکے تجربے کار ضرور بندہ مگر این تے تازہ تازہ سمنتر بیچوں سدف تے سپیوں بیچوں موتی نہیں چمکدہ دیلیو دا چہرہ چلے کریا کب آگے اے ہو جاندے نال رائے کے لیتے یوں پہ آس لگی ہے سدف تے سپیوں بیچوں موسیقا کہ جی میں تیرے نال دنوں لکھی آئے میں نوں پتر دو بچھوڑے پھول گئے اے دل میرا کہنے کے ساتھے مکٹھے تے نتران کی کامی رائے جہاں باہو یہ ہو جائے پردور مجھے نالوں ہیں تے پھوکھا کے یاں تے سکھا کے یاں صدیقی اکبر نے عثمہ سے اشارہ کیتا ہے یا دینا فلا نخشا زلالا یا دینا فلا نخشا زلالا دماؤ ہی وکیلہ کا درسل وہ سمجھ لیا جنگل زمین جلے مکہ بیسا زمین دا جنگل یہ دل ج کوئی تجربے کام بندہ ہے دن آلے مگر حضرت دا خیال دنیا دا بہت ہوتا جنگل ایجے پھول لندے خطرے ہو میں میں توڑے صدیق لیاں جیتونی میتے میتے ہاتھ نہ رکھا ہو توڑی بیت ہو سلامت جرد دلتا قطعے نہیں ہے اونا اے کار ہوں سیدگون ہوں سادگون اسیدیق مینے سادگین شبان لعلی سترین جیان لعلی سترین انہ دی جان میں چھوئی عیب کوئی نہیں انہ دی سمار میں چھوئی عیب کہوں جو دے عیب لا رہے بے انہ دے قرآن رچ عیب کوئی نہیں انہ دے جوان پہلوان رچ عیب کوئی نہیں قرآن لا رہے بے محمد بے عیب جدو لا رہے بیاں پھیٹا جھلی آئیں گا دے عیب دیا محفلہ جھلی آئیں گا اللہ اپنے بردے جاتے میں اپنے بردے تھے زبان نے سچے تے پاک تے جانتے جسم دے بھی سچے تے پاک سارے انتقبیر اللہ 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 صادق تے صدیق تے سارے ہوئے کے نہیں بولو مندے ہوئے کے نہیں کسے ہوں اختراف ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں اختراف بڑی نہیں نا اپنے تے ہوتے پتر متحصی راپی بن جائے سے تی پھر حضرت امور کو کم صدیقی اکبر کیوں آگے یہ قلد سنے جو کوئی کچھے تیرے پہلوں کے صدیقی اکبر تو لالا کیوں آگے تو کی جو آپ بہت صدیقی جاتا سارے ہی ہے محمد غلام اکٹو بارکی نے باگ دیا سوالت جیوان بنا چاہیتا ہے تو آنو خود کے پتا ہے کوئی نہیں پانچاس نہیں خائد ہوتے ہی بھائی لکی آبے کچھے تیرے پتا ہے لکی آبے کچھے تیرے پتا ہے دا ہوتے تیرے پتا ہے سوالت جیوان بنا چاہیتا ہے کوئی کچھے تیرے پتا ہے اپنے سے دل دیسے کے بعد اپنے نجات سمجھنے ہیں امام آدم ابو علی فرامات اللہ لائدی تکریم کرا کچھے تیرے پتا ہے کچھے تیرے پتا ہے کچھے تیرے پتا ہے کیا وہ ہے ایمان آدم سے سوا کر لے دی اور کو دے جواب اچھا پھر کمال ہے کہ جی تو باگ دی نقش قتم تو ہٹے آئے نا نو علی اسلام نا پتا ہے تیا فرام ہٹے آئے کنے نہیں ہٹے آئے لگن اٹھ گیاں تے دارتے ہندہ ایساستے اوہ دارتا اللہ دے دے سامنے ساید اللہ یہ میرا کی تیو منگی ہویا کتر دیسی میرا گایا جاں کتر دیسی اللہ کو کی جواب دیتا بھئی یہ تو کتر آکے میرے کاغذان تیرا کتر ہے لیسا میلے یہ تیرا پتر رہندا تو تیرے نقش قدم کے چلدہ تیرے نقشتے چلدہ تیرے پچھے چلدہ میرے آپ کاغذان کو تیرا پتر ہے نہیں ہاں میں تو پتر پتر آکھی جا پتر بھڑے آکھدہ ہے پہ جہاں سی آرش کتی ہو یہ پہنمبری دیتا ستری چھو ماؤں پٹ کے رہتا اللہ 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 یہاں ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوگا ہے سیاباس ہے سیاباس ایچھا تو میرے پسلی رکھو رہا ہے جانسے کا توجہ کہ صدیق کہ صدیق اکبر کی نہیں پڑے گا واقعی کی میں صدیق اکبر ہے جس میں نال دا صدیق اس امت میں کوچڑیاں صفتہوں سے پایا جد یل کو مکمل صفتہ تے کمال انتے صرف عبو بکر وچڑ ہو کسی دے تر موجود ساٹھ تو سائد شعبہ اور عبو بکر انتر تاک شعبہ ہے یہاں نبوت ایتم ہے جنہیں امت میں جب تقسیم ہوتے ہیں اوڈہ سایہ تھے آکستے پڑھتا ہو کسی دوں دوڑ کیوں حصہ مل گیا کسی دوں چائے چو مل گیا کسی دوں پنچ چو مل گیا کسی دوں کچھ کسی دوں کچھ ہے صدیق اکبر نے نبوت شعبہ بچوں اتنا کامل حصہ ملے کہ سواہ اس میں ہو کسی صحابی میں مصیب نہیں ہو یہ قسمت آپ کو اپنی ہم دیئے کیوں اور انعامات دو جیزہ نال فیتر نال تے زیتر نال مانوم ہوتا ہے عمو بکر صدیق دا فیتر وی محمد واللہ تے زیتر وی محمد واللہ شکر وی محمد واللہ اس وقت اللہ پاک نے اکبر رہنگا کم اللہ مکتا ہے کہ عمو بکر صدیق مکتا ہے اور کسی نہیں مکتا دیکھو یہ فیتر نبوت نہ ہوئے گا انجھے فیتر چلے گا کہ عمو بکر صدیق نہ چلے گا انجھے فیتر اللہ نہ محمد کی زمان میں چاہے گا انجھے فیتر عمو بکر صدیق لی زمانے چاہے گا جب وہ فیتر تے فیتر دے لو مل جان اس وقت ذاتہ مل جانے ہیں جو مل جانے ہیں حشمت مل جانے ہیں لطافت مل جانے ہیں مصافت مل جانے ہیں عصد مل جانے ہیں حجت مل جانے ہیں محنت مل جانے ہیں لجت مل جانے ہیں مقابت مل جانے ہیں امامت مل جانے ہیں سرمت چل جانے ہیں صرافت مل جانے ہیں عصدت کا ترعاوات جانا ہے اللہ پاک نے ثابت کیتا ہے عمل کے لحاظ نال جو محمد نہ سیکھ رہے انہیں صدیق نہ فکریں جبیں محمد سے دلیں لکھریں انہیں چونکہ دونوں چیزہ کامل ہو گئی اس بسکرے صدیق اکبر برالا ہیا اللہ کا آخر تصرف مو بکر صدیق لالے تفیق لالہ محمد صفحان محسانی لالہ محمد صداقت ہے صدیق اکبر لالہ محمد صداقت ہے صداقت ہے صدیق اکبر جو رہا تبدیو کرو میں آسار کرا ہوں حسن نے ہی سرکاری اپا قائل آئے کسے پاسے رکلتی یہ قائل انہوں سوکھا کریں گے فکرتی مسانہ ہے جہاں جہاں کے حضر اچھ کبر چٹ گئے پھنے کنے سے ستوہ نبی علیہ السلام فرمایا ہمارکہ مشورہ دے ہو کسو چو فیدر کرو انہوں چھٹ دے یہ حدیعہ لائے کے یا انہوں حضرت عمر آخیہ جی میرا دلتا ہی نہیں ہے نا پھر انہوں مون لینے کچھ لاتا ہے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گئے نا میرے رشتے دارے میں میں کرا جڑے انہوں کے قریبی نے ہو کر صدیق اب آیا اللہ کے رسول اب وہ کا صدیق تو مجھے تیرا فکر کی میرا دلتا ہی چھٹے جھوٹی لائے کے لئے صدیق دا تے محمد تا فکر ملکیا عمر دا فکر وہ کھرا ریا حالا کے عمر محبتہ سے عمر مقلبہ میں مگر پھر بھی فکر آفتہ دجھے ملکیا ہے کہ ابو بطر صدیق محمد تا فکر فیصلہی ہوگی تا اللہ پاک نے آجر ناظر کی یہ کیوں پیپر ہے نیزید درمہ چاہے گا غلوم آئی لگو آئی لگو آئی لگو آئی لگو آئی لگو یہ آئی لگو جرکاں ہی آئی لگو فیصلہی بدلیا گیا پر صابت ہو گیا کہ فکر وطری عزیاء محمد تا صدیق ناکہ کر لیا عمر مرکا فکر میں کی اتحا ذکر میں کی اتحا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل میں رہیان ہے نبی علیہ السلام دا ایک لحظہ اللہ دے ذکر تک آمی تے خود نبی پا فرما دیں ابو بکر صدیق تا ایک لحظہ اللہ دے ذکر تک آمی نہیں ذکر میں کی اتحاق لے لبی آبو بکر صدیق سڑی و گوٹی طرح شاہا بہا انہیں ہمیشہ کنی چڑی ران دی ہے اللہ کی توحید دی دل دے اندر جنہیں ہمیشہ محمد پاک کے دل در بہت دیاں انہیں طرح پھٹھیاں چل دیاں رہ جاں دیاں اس کی بھی پھٹھی جنہیں محمد آب کندل ہاں انہیں صدیق بھی کندل ہاں دیکھ لو مشرقین کے سامرے قرآن کی تلاوہ تو محمد بھی کیتی مشرقین کے مقابلت قرآن کی تلاوہ صدیق بھی کیتی اور کسان میں شاہد رسول نہیں بتاں ذکر میں کی مساوات فیتر میں کی مساوات اللہ دا قانون ہے اٹھے پھر شکر مل جانتا ہے شکر مل جائے پھر حشبت مل جانتی ہے حشبت مل جائے تو صداقت مل جانتی ہے صداقت مل جائے تو خلافت مل جانتی ہے چونکہ فیتر تے ذکر دونوں کے برادر ہو گئے اس باستے محمد پاک نے سارے ساتھیا بھی جو اکبر صدیق مریض ہے سبحانہ اچھا ہور آسان شکریت موسیقی